اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اس میں سے وہ خرش کرتے ہیں عموماً ہم اس کو لیتے ہیں مال کے اوپر کے جی مال جو ہمیں دیا اس میں سے خرش کرتے ہیں تو صرف خرش کا تعلق مال سے نہیں ہوتا دیگر جیسے آپ توانائی خرش کرتے ہیں اپنے صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں جو نعمت اللہ نے عطا فرمائے اسے اللہ تعالی کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں اکثر اس کا اطلاع تو اسے ینفقون کا جب آتا ہے تو انفاق مال خرش کرنے پر لفظ بولا جاتا ہے تو ظاہری معنی تو یہی ہے کہ مال خرش کرتے ہیں لیکن اگر اس کے گہر معانی میں جائے تو جتنی اللہ نے نعمت عطا فرمائی اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا کے خاطر صحیح طریقہ سے شریح طریقہ سے استعمال کرتے ہیں تو اگر ہم صرف مال بھی لے لیں تو مال کے خرش کے لئے بھی علم چاہیے سب سے پہلے کس ذریعے سے ہم کمارے اس ذریعے کی پوری معرفت تاکہ رسک حلال بنے پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرش کرنے کے طریقوں کی معرفت کہ جس مقام کے خرش کر رہے ہیں اس کی معرفت اور پھر خرش کرنے کے بعد اس مال کے ذریعے حاصل ہونے والے ثواب کو اپنے نام عمال میں محفوظ رکھنے کی معرفت یہ چار قسم کی معرفت انتہائی ضروری ہیں ورنہ انسان کامیاب نہیں ہوگا